اسلام علیکم دوستو میری چینل دین پوہا میں آپ لوگ کو حوشان دید دوستو جو لیاقت انیورسٹی آف میڈیکل این ہیلتھ سائنسز ہے اس میں انلائن جو فورٹل ہے یہ اپلائی کرنے کا یہ دوبارہ سکل گیا ہے اور یہ ہے پرائیویٹ سیکٹر کے لیے پرائیویٹ سیکٹر کے لیے دو ہزار انیس دو ہزار بیس کیلئے اور دو ہزار انیس دو ہزار بیس بیڈی ایس سیشن کیلئے ہے آف رائٹ کارنر میں اوپر جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل اپلائی کرنے کا طریقہ بھی میں آپ لوگ کو بتاؤں گا اس سے پہلے آپ لوگ کو کچھ معلومات دوں گا اور یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں جو انسٹیٹیوٹ سے اس میں آپ لوگ کو داہلے دی جائیں گے پرائیویٹ ڈینٹل یونیورسٹیز یا کالجز ہے بقائی ہے بٹائی ہے پاتمہ حمدرد لیاقت محمد اور سرسید کالج ہے اس میں آپ لوگ کو داہلے دی جائیں ایلیجیبیلیٹی کریٹیریہ جو ہے جو ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا گیارہ سو میں ست سو ستہ نمبر بنتے ہیں یا سیونٹی پرسنٹ ہے جو آپ کا بنتا ہے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں یا اگر آپ کا اگریگیٹ ٹسٹ سکور کے ساتھ پپٹی پرسنٹ بن رہا ہے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں اپلائی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو آن لائن فوٹل ہے یہ فرائیڈے یعنی بیس مارچ تک کھلا رہے گا اٹارہ مارچی بیس مارچ تک آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور آن لائن اپلیکیشن فارم ہے یہ آپ اپلائی کرنے کیلئے آن لائن جو فارم ہے یہ آپ فیل کریں گے جو ریکوائرمنٹ ڈکومنٹس ہے آپ کیلئے وہ یہ ہے کہ جو پروینشل یا ریجنل آپ نے جو ریزلٹ جو آپ نے ٹیسٹ دیا ہے اور اس کا ریزلٹ کارڈ اپنے پاس رکھے ڈاؤنلوڈ اپلیکیشن فارم جو ہے وہ ڈاؤ سٹیپکیٹ ہے وہ اپنے پاس رکھے مٹرکولیشن کا جو یا اولی اول کا جو مارک شیٹ ہے وہ اپنے پاس رکھے ایفی سی کی جو مارک شیٹ سے وہ اپنے پاس رکھے یا ٹرانسکرپ سٹیپکیٹ ہے انیشنل آئی ڈی جو ہے یا بے پام جو ہے وہ اپنے پاس رکھے جو میسائل جو ہے وہ اپنے پاس رکھے اور جو آئی ڈی کارٹ ہے اپنے فادر کا وہ اپنے پاس رکھے حابیز قرآن کا جو سٹیپکیٹ ہے وہ اپنے پاس رکھے اور جو سکس پاسپورٹ سائز پوٹو ہے وہ اپنے پاس رکھیں یہ سب کو آپ کا سکین ہونا چاہیے تاکہ آپ لوگ کو فارم پھل کرنے کے وقت یہ اپلوڈ کرنا پڑے تو آپ اپلوڈ کریں تو چلے دوستو آپ لوگ کو یہ میں شروع کرتا ہوں یہ انلائن اپلیکیشن ہے اسے میں سٹارٹ کرتا ہوں دو قسم کے آپ لوگ کے ساتھ آپ کے سکرین پر شو ہو رہے ہیں ریجسٹر فار ایڈمیشنز ہے اور آلیڈی ریجسٹر جن لوگوں کا آلیڈی ریجسٹر ہے وہ تو ڈائریک انلائن کر سکتے ہیں لیکن جن کا ریجسٹر نہیں ہے وہ یہ ہے کہ اپنا جو سینے سی ہے یا بی فارم کا جو نمبر ہے وہ انٹر کرے فرسٹ میں اور پھر دوبارہ اسے انٹر کرے دوسری جو حانی میں ہے پھر ای میل دو دفعہ آپ نے انٹر کرنا ہے اور پاسورڈ دو دفعہ انٹر کرنا ہے پھر اپنا نام جو ہے جو فرسٹ نیم ہے اور پھر سر نیم یہ دونوں آپ نے اس میں ڈالنے ہے اور پھر سٹارٹ اپلیکیشن پھر آپ نے کلک کرنا ہے تو آپ کا ریجسٹریشن بھی ہو جائے گا اور آپ کا اپلیکیشن بھی شروع ہو جائے گا لیکن جن لوگوں نے پہلے سے اپلائی کیا ہے اور اس میں یہ ہے کہ جن لوگوں نے اپلائی کیا ہے وہ بھی یہ دوبارہ سے فل کریں گے اور جن لوگوں نے پہلے اپلائی نہیں کیا ہے تو وہ بھی یہ فل کریں گے تو میں نے تو اس میں ریجسٹریشن کیا ہے تو میں ڈالیک اسے اوفن کرتا ہوں آپ نے چار قسم کی جو انفارمیشن ہے یہ آپ نے پروائیڈ کرنے ہے یونیورسٹی کو آپ کے جو فرسنل انفارمیشن ہے وہ آپ نے پروائیڈ کرنے ہے کنٹک انفارمیشن ہے وہ آپ نے پروائیڈ کرنے ہے اکڈیمک ڈیٹیلز ہے وہ آپ نے پروائیڈ کرنے ہے اور جو فکچرز ہے وہ آپ نے پروائیڈ کرنا ہے جو میں نے آپ لوگوں کے بتایا کہ سافٹ فار میں اپنے پاس رکھیں یعنی آپ جو ہے اس کے سکرین شوٹ تو ہے آپ نہیں لے سکتے لیکن سکین کر کے کسی اچھی سکینر سے آپ سکین کر کے اپنے پاس رکھیں تو دوستو فرسنل انپارمیشن شروع کرتے ہیں فرسنل جو انپارمیشن ہے اس میں آپ لوگوں نے پہلے اپنی نام لکھنا ہے جو فرس نام ہے وہ لکھنا ہے پھر فادر نام لکھنا ہے اور پھر سر نام جو ہے وہ لکھنا ہے date of birth لکھنا ہے اور میں نے تو ایسی کچھ لکھا ہے آپ لوگ اپنی جو correct information ہے وہ لکھ سکتی ہے اور پھر ایسا نہ ہوگی آپ لوگ کے لئے کوئی مسئلہ ہو date of birth جو ہے وہ لکھنا ہے اور place of birth جو ہے وہ لکھنا ہے اور پھر gender ہے وہ لکھنا ہے اپنا جو سین ایسی ہے وہ لکھنا ہے پھر اس کے ساتھ nationality ہے وہ اپنے پاکستانی لکھنا ہے اور religion جو ہے اسلام لکھنا ہے آپ کونسی ڈسٹرک سے تعلق رکھتے ہیں وہ ظاہر کرنا ہے اور پھر فادر کا جو ہے وہ آپ نے لکھنا ہے کہ کونسا جو ڈمیسائل ہے وہ آپ کے فادر کا ہے وہ لکھنا ہے اگر آپ حافظ قرآن ہے تو وہ آپ نے منشن کرنا ہے کہ اگر آپ حافظ قرآن ہے تو یس کرے اگر نہیں ہے تو نو کرے اور آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو وہ آپ نے یس کرنا ہے اگر نہیں ہے تو آپ نے پھر نو پہ کلک کرنا ہے اور save and continue جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس بھی آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے جیسی ہی آپ save and continue and continue پر کلک کریں گے تو contact information جو ہے وہ آپ کی شو ہونا شروع ہو جائیں گے اور آپ کا جو permanent address ہے جو آپ کی c.c یا p.p پہ لکھا ہے وہ آپ نے اس میں لکھنا ہے اور present address جو ہے وہ بھی آپ نے لکھنا ہے پھر آپ کا جو phone number ہے وہ لکھنا ہے candidate کا جو mobile number ہے آپ کا جو اپنا mobile number ہے وہ لکھنا ہے اور پھر پادر کا mobile number لکھنا ہے اور پھر کا جو phone number ہے وہ لکھنا ہے یہ جو سرخ نشان آپ دیکھ رہے ہیں یہ والی جو نشان ہے یہ آپ لوگوں نے compulsory جو ہے یہ آپ نے فل کرنے ہے پھر جو contact ہے emergency میں اگر آپ کے ساتھ کوئی contact کرنا چاہتا ہے تو ان کے contact number آپ نے دینے ہے جو person ہے جس سے آپ کا contact کیا جائے گا پھر اس کے ساتھ آپ کا کوئی relation ہے آپ کا جو فادر ہے اس کے ساتھ آپ نے contact کرنا ہے یا آپ کا جو brother ہے یا آپ کا uncle ہے اس کے ساتھ آپ نے contact کرنا ہے پھر گھر کا جو phone number ہے آپ نے provide کرنا ہے mobile number provide کرنا ہے اور جو address ہے اس بندے کا کے کس کے ساتھ آپ کا contact کیا جائے تو وہ آپ نے provide کرنا ہے اور پھر save اور continue پھر آپ نے click کرنا ہے اس کے ساتھ تیسرا جو پیچ ہے وہ show ہونا شروع ہو جائے گا اور جو metric کی آپ کی detail ہے یا o level کی جو detail ہے وہ آپ نے provide کرنا ہے seat number جو ہے آپ نے بالکل correct آپ نے وہ چیزیں دینی ہے اور یہ ہے ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ سے کوئی غلطی ہو جائے seat number آپ نے دینی ہے پھر passing year جس year میں آپ نے metric یا o level pass کیا ہے اور پھر board کا نام دینا ہے board کا نام جو ہے آپ نے کون سے board سے metric کا exam دیا تھا اور وہ pass کیا تھا پھر total number آپ نے کتنی حاصل کی تھی اور اس میں جو total number تھی وہ کتنی تھی یعنی زیادہ تر جو board سے اس میں 1100 ہے یا زیادہ تر ایسی بھی ہے کہ اس میں 850 number ہے حاصل کیا ہے اور انول جو exam تھا وہ انول تھا یا supplementary دیا تھا اس کے بعد آپ نے intermediate جو ہے یا a level کا جو detail ہے وہ آپ نے دینی ہے کہ seat number جو ہے وہ آپ نے provide کرنا ہے passing year آپ نے provide کرنا ہے name about جس board سے آپ نے exam دیا تھا وہ دینا ہے total mark جو ہے وہ دینی ہے اور division جو ہے یا great ہے وہ آپ نے کون سی حاصل کی تھی a plus حاصل کی تھی a1 حاصل کی تھی a تھی b تھی c تھی یا ڈی تھی پھر اس کے بعد انول اور supplementary کا جو انول exam ہے آپ ہر سال جو دیتی ہے اور supplementary اس کے بعد جو انول کے بعد جو exam ہوتا ہے جن کے مارس کماتے ہیں یا انسلیشن وغیلہ کی وجہ سے وہ paper دینا چاہتی ہے تو وہ supplementary کہلائے جاتا ہے پھر آپ نے save and continue پھر آپ نے click کر کے جو next page ہے وہ آپ کا کل جائے گا save and continue پھر اگر آپ جب آپ click کریں گے تو next جو page open ہو جائے گا وہ ہے pictures کا جو page جو میں نے پہلے میں پہلی ہی آپ لوگ کو بتایا تھا کہ pictures جو ہے وہ آپ نے کون کون سے provide کرنی ہے وہ اپنے پاس soft farm میں رکھنی ہے اور یہ جو ہے آپ نے سارے جو select کرنی ہے اور پھر آپ نے upload کرنی ہے یہ picture اور آپ کے پاس open ہو جائے گا dashboard اب دوستو میں نے جو سارے information ہے وہ میں نے دے دی ہے اور میں نے جو upload ہے وہ اس بھی میں نے click کیا ہے یہ جو admission farm ہے اب میں نے admission farm جو ہے یہ اب میں نے submit کرنا ہے تو دوستو میرا application جو ہے یہ open ہو چکا ہے آپ لوگ کو instruction جو ہے یہ read والی جو portion ہے اس میں دے دی گئی ہے اور یہ ہے کہ تمام جتنی بھی پیٹ سے یہ آپ نے پل کرنا ہے اگر آپ submit کرتے ہیں تو آپ اس میں fair edition نہیں کر سکتے اس لئے آپ لوگوں نے ہر چیز بڑے دیان سے دیکھنی ہے اور جو پیسے ہیں وہ hbl میں آپ نے جمع کرانی ہے اور اس کا جو چالان کا جو print ہے وہ آپ نے submit کرنا ہے اب دوستو جو application farm ہے یہ open ہو چکا ہے میں نے ایسی information میں کیلئے کچھ numbers دے دی ہے اس لئے آپ لوگ جو ہے اس میں دیان رکھے کہ کونسا آپ نے portion میں کونسی چیز آپ نے ڈالنی ہے اس لئے application جو ہے یہ بڑے دیان سے کرے اور یہ جو ہے آپ لوگ کو بتاؤ کہ یہ صرف bds کے لئے اس میں کوئی seeds نہیں ہے test detail جو آپ نے دینی ہے یہ ہے کہ آپ نے کونسا test جو ہے کس صوبی میں آپ نے test دیا جب پنجاب میں بلوچستان سند کے پی کے عزاد کشمیر یا پیڈرل میں آپ نے test دیا ہے جو medical کیلئے interest test ہوتی ہے وہ آپ نے کونسی علاقی سے دیا ہے یا کونسی province سے دیا ہے پھر آپ کا جو test ہے اس کا rule number کونسا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے بڑے دیان سے یہ چیزیں fill کرنی ہے پھر interest test کا جو center تھا وہ آپ کا کونسا تھا اور پھر interest test میں آپ کا جو test marks تھے وہ کتنے تھے آپ نے کتنے number لیے ہے اس میں اور اس کے ساتھ ساتھ medical universities کا جو آپ کیلئے choices ہے وہ پھر select آپ نے کرنے ہے اس میں آپ نے پہلے کونسا ڈالنا ہے پھر دوسرا کونسا آپ نے ڈالنا ہے تیسری کیلئے آپ نے جتنی بھی choices ہے یہ آپ نے بلکل دیان سے fill کرنی ہے کوئی بھی آپ نے اس میں نہیں چھوڑنا ایسا نہ ہو کہ آپ کا جو داہلہ ہے وہ کہیں اور جگہ ہونا ہو اور وہ رہنے جائے اور یہ بھی ہے کہ آپ نے جو دو choices ہے میں نے تو ایسی ہی آپ لوگ کیلئے کیا ہے کہ آپ لوگ سمجھ جائے اس میں اس پہ میں نے یہ فاطمہ جنار ڈینٹل کالج اور یہ جو ہے فاطمہ جنار ڈینٹل کالج یہ چیز آپ نے بلکل نہیں کرنی کیونکہ آپ اگر دو choices ایک ہی میں ڈالیں گے تو وہ آپ کی لئے بڑا آپ کی لئے فائدہ من ثابت نہیں ہوگا اور یہ ہوگا کہ آپ کا جو application ہے وہ بھی رد کیا جا سکتا ہے اس کے بعد آپ نے اپنا فورا application بڑے دیان سے دیکھنا ہے اور ایک ایک چیز کو نوٹ کر کے وہ آپ نے ٹک کرنا ہے کہ یہ چیز میں نہیں صحیح لکھی ہے پھر آپ نے submit my application اس سے پہلے آپ نے پورا جو application ہے یہ آپ نے دیکھنا ہے اور پھر آپ نے application جو ہے یہ submit کرنا ہے تو دوستو یہ میرا application ہے فل میں نے ایسی pictures دی ہے اور ایسی میری information ڈالی ہے اس میں کوئی میرے اپنی information اس میں کوئی نہیں ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا جو application ہے یہ تقریباً سارا کا سارا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس لئے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ بڑے دیان سے آپ نے application fill کرنا ہے اور پھر اسے submit کرنا ہے اور یہ جو آپ documents دیکھ رہے ہیں تمام جتنی بھی جو bank کا voucher ہے یہ اور پھر اس کے ساتھ جو آپ نے internet test دیا تھا اس کا جو heart copy ہے پھر application کی اس application کی heart copy اور matric کی heart copy matric کا جو یا o level کا جو equivalent certificate ہے یا matric کا certificate ہے پھر اس کے بعد hcc کا certificate ہے یا a level کا equivalent certificate ہے پھر matric کا اور fcc کا جو mark sheet ہے دونوں mark sheets ڈس وہ آپ نے heart farm میں رکھنے ہیں national ڈی کے جو photocopy ہے اور ڈومیسائل کی جو photocopy ہے یہ ساری national ڈی کارڈ ہے یا farm bay ہے اور حابی سے قرآن کا certificate ہے اور six photos جو ہے اور ایک affidavit یہ آپ نے heart farm میں اس کے ساتھ attach کرنی ہے اور اس کے سارے کے جتنی بھی heart copies کے اس کی copy بنانی ہے اور آپ نے اس کے ساتھ attach کرنی ہے اور یہ send کرنا ہے جو university ہے اس کو یہ آپ اس کا جو university ہے اس کا آپ address دیکھ سکتے ہیں اس address پہ آپ نے یہ application fill کرکی آپ نے اس کی copies کے ساتھ اس کو attach کرنا ہے اور یہ جو telephone number ہے اس پہ آپ ان سے information بھی لے سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو یہ telephone number اس لیے دیا ہے کہ آپ لوگوں کی جو شکایات ہیں یا آپ لوگوں کی لئے جو مشکلات ہیں وہ اس پر حل ہو سکے تو یہ telephone number ہے اس پہ آپ ان سے contact کر سکتے ہیں موسیقی